اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے لیکن یہ کہ ان میں سے مجوریٹی انٹرسٹیڈ نہیں تھی مطبع وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے مزاغ کر رہے تھے کوئی نہ کوئی میری بات سن رہا تھا نہ کچھ تو پھر میں مطبع کیا کر سکتی تھی میں نے جتنا صبر کیا اور جس طرح سے جو تھوڑا بہت میں نے ان کو پڑھانا تھا absent minded وہ پڑھایا and then I left تو اس کے بعد میں یہی سوچی تھی کہ وہ پھر مجھے frustration تو رہی کہ of course اب جو ہے نا وہ میں نے نہ ہی ان کو اچھی طریقے سے convey کر سکی اور نہ انہوں نے میری بات سنی اور میری ego بھی hurt ہوئی تو لیکن وہی کل والی بات میرے mind میں تھی تو I thought کہ مجھے جا کے اپنا فردر کام کرنا چاہیے opi ڈی کرنی چاہیے تو پھر میں نے جا کے کام شروع کر دیا but still مطبع mind پہ ابھی تک impact ہے مطبع whether there is a solution or not یا مجھے کیونکہ کل بھی مجھے ان کے class لینی ہے پورا week ان کی class لینی ہے کتنے بچے ہیں تقریبا یہ total number of class کیا ہے یہ ma'am 20 20 ہے اور پھر وہ 20 بھی نہیں سن رہے نہیں کہتا نا اتنا بڑا number ہو تو پھر وہ 20 20 ہے میرے mind میں جو آ رہا ہے میں بتاتی ہوں تو اگر آپ کے mind میں کچھ آ بھی آپ رکھیے شاید میں نے کوئی question ہوں تو آپ بھی بتائیے آپ نے ان سے جا کے introduction لیا کہ کون کون کہاں سے ہے introduction تو نہیں لیا اس لیے کہ وہ ان میں سے کچھ students ہمارے پاس آتے رہتے ہیں پہلے badges میں opd میں آتے رہتے ہیں ward میں آتے رہتے ہیں لیکن یہ جو morning class ہوتی ہے نا یہ اس badge کی میری پہلی define کے ساتھ تھی okay تو جیسے میں first day جیسے class لیتی ہوں تو میں عام طور پر سب کا نام پوچھتی ہوں ان کا کام پوچھتی ہوں ان کا تھوڑا سا background معلوم کر لیتی ہوں اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں ان کے پاس already کیا knowledge ہے پھر کچھ questions اس طرح کے یہ مسئلہ نہ آپ کو کیا interest ہے حتیٰ کہ آپ کے اور ان کے درمیان ایک communication بحال ہو جائے اور جب کوئی student نہیں سن رہا تو اسی سے question کیا جائے آپ بتائیے ایک دفعہ جواب نہیں دیا پھر دوبارہ بتائیے پھر دوبارہ بتائیے کیونکہ جب استاد اور شاگرد کے درمیان ایک understanding develop ہو جاتی ہے نا wavelength ایک ہو جاتی ہے تو پھر convey کرنا آسان ہو جاتا ہے اور جب کوئی ایسی حرکت کر رہا ہو تو اس سے question کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ضروری کام ہے ان سے کس قسم کی بات کر رہے ہیں آپ شاید کچھ اور لکھ رہے ہیں میں ذرا دیکھ سکتی ہے کیا لکھ رہے ہیں تھوڑے سے different methods آپ اختیار کریں کیونکہ solution تو اس کا ڈھونڈا ہے نا ماں باپ کس طرح کتنی کتنی فیز دے کے بھیجتے ہیں پڑھانے کو اور ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ بھی ضرور دیکھا جائے کہ کیا انہوں نے وہ subject پہلے پڑھا ہوا تو نہیں کہیں مثلا بعضوں کو بچے جیسے A-levels کر کے آرہے ہیں اور کچھ F-C کر کے آرہے ہیں جو بچے F-C کر کے آرہے ہیں ان کا syllabus کچھ اور ہے جو A-levels کر کے آرہے ہیں وہ کچھ اور طریقے سے پڑھ کے آئے ہیں they already know what we are talking about تو پھر وہ ان کا interest نہیں develop ہوتا تو اس صورت میں اگر ان کے پاس مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس میں دو طرح کے لوگ ہیں اور کچھ کے پاس knowledge دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے تو ہم دوسروں کو جن کے پاس زیادہ ہے ان کو ہم involve کر سکتے ہیں کہ اچھا اس سوال کا جواب آپ بولیے آپ کیجئے تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح busy ہو جائیں تو انشاءاللہ try some other solutions maybe it will work اور ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو اخلاق ہے اور اپنا جو ایک get up ہے اس کو آپ نے محسوس نہیں ہونے دینا کہ آپ کچھ آپ weak ہیں شاگرد کو کبھی نہیں پتا چلنا چاہیے کہ استاد کمزوری محسوس کر رہا ہے یہاں چاہے علمی ہو چاہے کیونکہ آپ بھی ماں بنیں گے بچے تیٹر بنیں گے کچھ کچھ بنیں گے کیونکہ بچے وہ sense کرتے ہیں کہ اگر کہیں بھی وہ دیکھتے ہیں نا کہ ماں کو پتا نہیں ہے یا وہ وہ راہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں چاہے ہم کہاں تک جا سکتے ہیں ہماری limits کہاں تک ہیں کیونکہ میں ایک difficult بچے کو deal کر رہے ہوں تو اس سے مجھے کافی learning ہوئی ہے الحمدللہ لیکن یہ ہے کہ اتنے ہی ان بچوں کا پھر rewarding بھی ہوتا ہے جب آپ کچھ سکھا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ان کا input ملتا ہے وہ بہت rewarding ہوتا ہے تو انشاءاللہ بس حوصلہ نہیں آرنا frustration نہیں دکھانی اپنے اخلاق سے level سے نیچے نہیں آنا استاد از استاد کہیں پر بھی ہو کچھ بھی ہو ماں ماں ہے اور ماں بن کے رہنا ہے کئی ماں بہت غلطی کرتی ہیں friend بننے لگتی ہیں never be friend brand اس level تک تو ٹھیک ہے کہ بھی آپ آپس میں شیئر کریں لیکن ماں بن کے رہیں کیونکہ اللہ نے آپ کو ماں بنایا ہے اللہ نے آپ کو استاد بنایا ہے be a teacher اپنی respect یا اپنے درجے کو پچھانے گے تو دوسرے بھی مانے گے اس میں erogance نہیں ہو سنیں آپ question کریں token آنا token کی نہیں ضرورت میں ہی نہیں کہہ رہی ہے کہ آگے سے ان کا token question کریں وہ question talk سے کہیں زیادہ مشکل ہوتے ہیں اچھا بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک مثلا میرے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ میں بچے کو کچھ سمجھا رہی ہوتی ہیں تو وہ اپنی جیسے نا ہوا پہ گھوڑے پہ چڑھنے لگتا اوپر جانے لگتا اور میں سمجھ جاتے ہیں کہ میں کہاں سے بریک کروں گفتگو تو میں عام طور پر اتنا سلی قسم کا سوال کرتی ہاں سکر روک دیتا ہے پھر مثلا کچھ اس نے دیکھا یا سنا یا پڑھا تو اس نے یہ کہا ہے اس نے ایسا کیا ویسا کیا ویسا کیا تو میں اسے کہتی ہوں کہ اچھا تو اس نے کپڑے کون سے پہنے ہوئے تھے it's just irrelevant question تو وہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے what is this کپڑے کون سے پہنے ہوئے تھے اب اس کی یہ trick میری سمجھ آ دی ہے کہ میں اس کی conversation بریک کیسے کرتی ہوں کہاں سے کرتی ہوں تو مختلف مختلف طریقے عزمانے پڑتے ہیں یعنی کہ جب کوئی ستا رہا ہونا تو اسے question کریں لیکن تب آپ کر سکیں گے جب آپ خود کو خوب control کر بچوں کو جب یہ عادت نہیں نہ رہتی بہت زیادہ مائیں جب چیختیں چلاتی ہیں تو وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اور جب اس چیز کی عادت نہیں ہوتی تو ایک دن میں ذرا زور سے بولنے لگی تو میرے بیٹا کہتا ہے کہ آپ ایسے نہیں بولا کریں میرا دماغ خراب ہونے لگتا ہے کیونکہ عادت ہی نہیں نا کہ اس طرح کی باتیں سننے کی تو میں نے کہا صرف تمہارا نہیں سب ہی کہو ہوتا ہے چلیے آگے چلیں چھوٹے شر کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں ایک سنگین مسئلہ وہ تھا جس کو عبداللہ بن عبی کی صورت میں جانا جاتا ہے عبداللہ بن عبی کس چیز کا سمبل تھا منافقت چیٹنگ دھوکہ بازی ڈبل سٹینڈرڈ تو ڈبل سٹینڈرڈ رکھنے والے لوگوں سے کیا معاملہ کیا جائے کیسے پیش آئے جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرا شخص مجھے دھوکہ دے رہا ہے اب کیا کیا جائے وہ قبیلہ خزرج کا بڑا سردار تھا اسلام کے خلاف وہ اتنا زیادہ بڑا مسئلہ تھا کہ خود اس کا مسلمان بیٹا عبداللہ اس کے قتل کے لئے تیار ہو گیا تھا اتنا تنگ کر دیا تھا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کروایا یہاں تک کہ وہ نو حجری میں اپنی طبعی موت مرا یعنی کتنا لمبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کتنی لمبی آزمائش تھی ہم تو تنگ آ جاتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے بہت ستاتا ہے تو بس ایسی تیسی عبداللہ بن عمی کے معاملے میں صبر و برداشت کی اس غیر معمولی پالیسی کا سبب کیا تھا کیوں آپ نے اتنا برداشت کیا اس کو آپ چاہتے تو اس کے بیٹے کو کہتے اور بات قتم ہو جاتی اس کا سبب یہ تھا کہ عبداللہ بن عمی کا معاملہ کوئی سادہ معاملہ نہیں تھا اس وقت کی صورتحال بتا رہی تھی بلکہ یہاں ایک تیسری شدید تر صورت بھی ہے اور وہ یہ کہ اگر اس کو قتل کروایا گیا تو یقینی طور پر قبائلی اسبیت جاگ اٹھے گی یعنی یہ تو ہٹ جائے گا اور اس سے بڑا مسئلہ سامنے آ جائے گا اور وہ کیا آج تو یہ ایک ہے پھر اس کا پورا قبیلہ سمجھ رہے ہیں اور وہ یہ کہ اگر اس کو قتل کروایا گیا تو یقینی طور پر قبائلی اسبیت جاگ اٹھے گی بہت سے لوگ اس کے خون کا انتقام لینے کے درپیہ ہو جائیں گے وہ سارے بھڑک اٹھیں گے جو اس کے ساتھی ہیں ان کو بعض کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ اتنا بڑا منافق ہے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یہ چند آپ کے خاص صحابہ کو عمام الناس کو بعض اوقات نہیں پتا ہوتا کہ کون کیا ہے وہ سودہ سادہ لوگ اپنے لیڈرز کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے رہتے ہیں ہے نا ایسا ہی کہ نہیں اب ان کو کوئی کہ دے تو سارے رونے دھونے لگ جاتے ہیں ہمارے لیڈر کو یہ کہ دیا یہی معاملہ یہاں پر ہے اس طرح عبداللہ بن عبی کو قتل کر کے عملان اس کا خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ ایک اور شدید ترین برائی جاگ اٹھے گی اور وہ اپنے مقتول سردار کا انتقام ہے اس اندیشہ کی پیشگی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ غزوہ احد کے موقع پر اس نے جنگ میں عدم شرکت کا فیصلہ کیا تو اس کے قبیلے کے تین سو آدمیوں نے عبداللہ بن عبی کے ساتھ شریک ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا اور یہ سب بظاہر کیا تھے مسلمان لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ عبداللہ بن عبی کیا اس کی کیا حقیقت ہے اور وہ تو اپنے لیڈر کی پیچھے تھے کیونکہ وہ ان کے قبیلے کا سردار تھا تو وہ اس وجہ سے ان کے ساتھ تھے سمجھ رہے حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ بن عبی کے معاملے میں اس وقت جو انتخاب تھا وہ زندہ دشمن اور مردہ دشمن کے درمیان نہیں تھا بلکہ وہ مردہ دشمن اور اس کے بعد ظاہر ہونے والے انتقامی رد عمل کے درمیان تھا کیا مطلب بلکل آفٹر ایفیکٹس کو دیکھ کر آپ نے چھوٹی برائی کو برداشت کر لیا ایسی حالت میں زندہ دشمن چھوٹا شر تھا اور مردہ دشمن انتقامی رد عمل کی صورت میں زیادہ بڑا شر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شر سے بچنے کے لیے چھوٹے شر کو گوارہ کر لیا زندگی خیر اور شر کے درمیان انتخاب کا نام نہیں زندگی چھوٹے شر اور بڑے شر کے درمیان انتخاب کا نام ہے کامیاب وہ ہے جو اس حقیقت کو جان لے کس حقیقت کو؟ اپنی زندگی سے کوئی مثال لائیے کوئی چیز آپ کو بودر کرتی ہے مثلا ہسٹل کے کمرے میں آپ زیادہ لوگ ہیں ٹھیک ہے؟ اب آپ کو سخت تنگ ہیں آپ آپ چاہتے ہیں یہاں سے نکل جائیں ٹھیک ہے؟ آپ نکل جائیں آپ کہ میں کسی پرائیویٹ ہسٹل میں جا کے رہتی ہوں کیا مسائل ختم ہو جائیں گے؟ زیادہ ہو سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں افورڈ کر سکتی پرائیویٹ ہسٹل گھر ہی چلی جاتی ہوں مسائل ختم ہو جائیں گے؟ یہاں تو اللہ نے آپ کو بجلی جانے کی صورت میں جنریٹر دیا ہے مسئلہ نگر آپ سرگودہ سے یہاں پڑھنے آئیں ہیں معاف کیجئے گا میرا اپنا شرمان اس لئے اس کا نام لیا کہ کوئی مائنڈ نہ کرے جہاں دن میں دس گھنٹے بجلی جائے تو گرمی خطا ہو جائے گی وہاں اور گرمی بھی بہت سخت ہے سرگودہ میں ملتان سرگودہ ان علاقوں میں بہت شدید گرمی پڑھتی یہاں سے تو آپ گھبرا کے نکل گئیں لیکن وہاں جا کے آپ اب نیا ایڈمیشن کسی کالج میں بھی نہیں ہو سکتا گھر میں آپ رہ رہی ہیں کوئی آپ کے پاس کرنے کو کام نہیں وقت ضائع ہو رہا ہے قرآن سے بھی تعلق چھٹ گیا اور اور بھی کئی مسئلے مسائلوں نے گھیر لیا تو یہ مشکل تو یہ بھی اور مشکل وہ بھی ہے ہمیشہ زندگی میں دیکھیں کہ ان دو مشکلوں میں سے بڑی مشکل کون سی ہے جس سے دین کا نقصان ہے دین کا نقصان کہاں ہے ٹھیک ہے نا اگر دین کا نقصان یہاں ہے تو ٹھیک ہے چھوڑ دیجئے دین کا نقصان وہاں ہے تو پھر برداشت کر لیجئے اس کو جو علم کے رستے میں مشکل آئی ہے مثلا کئی دفعہ لڑکیاں بہت تنگ ہو جاتی کہ میں نہیں اس بندے کے ساتھ رہ سکتی میں تو طلاق لے لیں گے خلا لے لیں گے خلا لے لی اب کیا شہر کے بغیر رہ رہی ہیں ماں باپ کی بھائی بھی کھا رہی ہیں بہن بھائی بھی نہیں پوچھتے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے جاب کرنے پڑھ رہی ہیں ادھر بھی تھک رہے ہیں وہاں کئی اور دس مسئلے ہیں اب ان ساروں کا جمع کر لیں اور اس گھر میں ہونے والی مشکل کو دیکھ لیں پھر فیصلہ کریں کہ بڑی مشکل کہاں ہے زیادہ مشکل کہاں ہے تو بعض وقت ہم جذباتی فیصلے کرتی ہیں خواتین ٹھیک ہے میں یہ کام کروں گی نہیں میں یہاں جاؤں گی نہیں میں وہ پوچھوں گی نہیں ایسا نہیں کروں گی و ایسا نہیں کروں گی سوچئے نتیجہ کیا نکلے گا اگر آپ نہیں کریں گے اللہ کو آپ کی ضرورت ہے بندوں کو آپ کی ضرورت ہے کس بات کا معنی ہے بندوں کو ہماری بہت ضرورت ہے جب ہم نہیں تھے دنیا چل رہی تھی کیا نہیں چلی تھی چل رہی تھی ابھی بھی چلے گی ہم نہیں ہوگی چلے گی کیا نہیں چلے گی کیا رک جائے گا سورج نکلنا رکے گا بارش بھرس نہیں رکے گی پسلے ہوگی نہیں رک جائیں گی نہیں سب کچھ ہونا ہے ایک ہم نہیں ہوں گے بیچ میں سین کے تو زندگی جانا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے یہاں مشقتیں ہونی ہی ہونی ہیں ہر بندہ عزمائے جا رہا ہے اور ہر بندہ کس درجے کا عزمائے جاتا ہے یہ بتائیے جتنا جس کا ایمان زیادہ ہو اتنی بڑی عزمائشیں ہوتی وہ اتنا زیادہ ستایا جاتا ہے تو جب کوئی ایسا ہو تو کیا سوچا کریں اللہ کو مجھ پر زیادہ پیار آ رہا ہے کوشش کرتی رہے کرتی رہے کرتی رہے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پھر مل کے اس پر لوٹ جائیں گے اس میں ایک ہوتا ہے کہ بالکل ہی آوٹ آف ہر چیز باہر نکلانا وہ تو نہیں کیا نا چادر کی اپنے حیاء میں رہی لیکن ساست ایک اور بندے کی زندگی بچا لی ایک امرزنسی کیفیت میں تھی پھر ہر شخص کی سیچوئیشن فرق ہوتی ایک یہ تھی کہ بے سبری کر کے تو میں جاتی میں تو میں کہا سنبھالوں نشے والا آدمی میں کہا سنبھالوں اس کو کر سکتی تھی وہ ہو سکتا ہے کانونی جواز بھی اس کو مل جائے اسلامی مل جائے سب کچھ ہو جائے تو یہ ہم میں سے جیسے کل بھی میں نے بات کی تھی ہماری چوائسز ہوتی ہیں چادی ہو گئی چوائس نہیں تھی کوئی رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا ایک یہی آیا یہی کرنی پڑی کر لی ایسے کر ہوتا ہے نا یاد ہو نا پائیں دس رشتے اور اس میں سے کوئی ایک آپ چوز کریں اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بھی چوز کریں تو وہ بھی زہی نکلے وہ بھی غلط ہو سکتا ہے لیکن یہ چوائس ہی نہیں ایک ہی رشتہ آیا شادی کر لی اب لڑکا جو تھا سپائلڈ تھا ایک بچہ تھا ماں باپ کا یا پیسہ بہت تھا یا کسی کو ماں کو خود ہی تربیت نہیں کرنی آئی اس نے تربیت نہیں کوئی سو اور ریزن ہو سکتی ہیں اب اس بچے کے اندر کوئی بری آتیں پڑ گئیں اب یہ عورت سخت مسئیبت میں آگئی اگر آپ دیکھیں تو ہماری کم از کم 50% یوتھ کا کیا حال ہے ان کو ماں سے تمیز سے بات کرنی آتی ہے بہن سے آتی ہے کسی سے آتی ہے وہ بھی کہاں عزت کریں گے انہوں نے سیکھی نہیں باہر محال ہی خراب ہے وہ جو فلمیں وہ ڈرامے وغیرہ دیکھتے ہیں اس سے کیا سیکھتے ہیں وہاں بھی کوئی عدب تمیز نہیں اب ایسے لڑکے اکھڑ کے سمکے جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور وہ اپنے اس کو خوابوں کا وہ سمجھتی ہے شہزادہ تو اس کے لئے تو زندگی بڑی حلکان ہو گئی بڑی حرام ہو گئی اب اس کے بس چوائس ہے ایک چوائس یہ ہے کہ چھوڑ دے اور کسی اور کا انتظار کریں اور دیکھیں کہ وہاں کوئی زیادہ اچھا ملے ہو سکتا ملے ہو سکتا نہ ملے دوسرا یہ ہے کہ اب سبر کریں یہ وہ اپنی چوائس کے ساتھ اب اس کو لے گی سبر کریں اچھے اخلاق کا مزاہرہ کریں سپورٹ کریں آپ کو پتہ بہت سے مرد صرف اس لئے نشہ کرتے ہیں کہ ان کو سکون نہیں ہوتا اللہ نے بی بی کس لئے پیدا کیا ہے سکون کے لئے اب بی بی کے اوپر ہے تو مشکل مگر تھوڑی سی حضرت کی مدد کریں اللہ سے کتنا بڑا عجر اس کو ملے گا وہ زندگی کو سیف کر رہی ہے آپ اپنے بھائی کے لئے کیا چاہیں گے کہ اس کی بی بی اس کے ساتھ کیا کرے اچھا سلوک کریں نا اسی طرح آپ کسی کے بھائی کے لئے بھی یہی چاہیں جو آپ کا حضرت ہے اچھا ایک اور چیز جیسے اب میرا بیٹا ہے نا تو میں ظاہر ہے کہ بڑا ہو رہا ہے تو پھر جہاں بھی اللہ نے چاہ شادی کرنی ہے ابھی تو خیر ہے کچھ سال لیکن میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اس کی حالات اس کی کام میں کھو جانا تو آپ یقین کریں پچھلے دن میں ابھی یہ کچھ ویڈیوز اس نے ریلیس کی ہیں مسلم لیجنز کی بلیو میو چوبیس گھنٹے اس نے کھانا نہیں کھایا رات پوری نہیں سویا کپ چائے کی اوپر اس نے کام چلایا اب اس کا حال ہی ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کام میں لگتا ہے نا میری طرح تو اس کو بھول جاتا ہے پانی پینا ہے اس کو بھول جاتا ہے کھانا کھانا ہے اس کو پکڑ پکڑ کی یاد کرانا پڑتا ہے بھائی یہ کرنا ہے ہوش آگئی سن لیا کرنا ہے یہ اچھا اچھا ہاں ٹھیک ہے کرنا ہے میں صرف ایک چیز کے لیے فکر مند ہوتی ہوں اس کی اگر بیوی نے آ کر صرف اس سے ایکسپیکٹیشنز رکھی اور اس نے اس کی کیر نہ کی تو بھی آپ نے کھانا کھانا ہے آپ نے اب سو جانا ہے اب آپ نے وہاں اس میٹنگ میں جانا ہے اگر ایسا نہیں کیا تو کیا بنے گا اس کا یہ ایک نہیں لڑکے عام طور پر ایسی ہوتے ہیں اس میں میں اپنی ماضی کو سوچتی ہوں کہ میں نے اپنے ہزبنٹ کی ایسی کیر کی تھی ہم لڑکے ہیں فوراں مقابلے پر آ جاتی ہیں تم نے نہیں کی تو میں کیوں کروں ہمیں جس طرح بچے پالتے ہیں ہزبنٹ کو بھی بعض وقت بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا پڑتا ہے منت کرنی پڑتی کھا لیں یہ پہن لیں سو جائیں ایسا کر لیں اللہ نے ہمارا رول یہ بنایا کیوں آج کل طلاقے ہو رہی ہیں لڑکیوں نے اپنا یہ رول بھلا دیا ہے مرد کی عزت مرد کی کیر جو ہماری امی وغیرہ کا جو نانی پھپی جو ایش تھی تو میں اپنی امی کو دیکھتی تھی تو اس میں کپڑے ہو تو وہ فس کلاس ہر چیز میں کیر دھاغ نہ لگا ہو وہ مجھے یاد ہے بچپن میں اچھی طرح وہ گرمیوں کے سفید جوڑا ہوتا تھا ہر روز دلتا تھا ان مائل لگتی تھی اس طریقے ہوتا تھا ٹوپی خاص طریقے پر اس طریقے ہوتی تھی اور نالہ ڈال کے ان کے وہاں پر لٹکایا جاتا تھا آج کل کی لڑکیاں تو یہ نہیں کرتی تو ملتا کیا پھر ان کو واپس کیا ملتا ہے طلاق تو آپ بچیوں کو یہ میں ضرور ایڈوائز کروں گی کہ مقابلے پر نہیں آنا اللہ نے ہمیں برابر نہیں پیدا کیا ایز ایومن بینگ ہم برابر ہیں ایز ای مسلم ہم برابر ہمارے رائٹس ہیں ان کے بھی ہیں ہمارے بھی ہیں ہمیں بھی بہت عزت اللہ نے دی لیکن مرد اور عورت اور بیوی کے بیچ میں اللہ نے جو رکھا قرآن میں آپ پڑھیں گے تو ڈیٹیل میں خود دیکھیں گے وَلِرْوِجَعَلِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة ایک درجہ ان کو دیا ہے اور وہ کیا ہے کہ ہم ان کو سپورٹ رول دیں ان کے جتنے ٹاپ مشکل کام ہے نا تو اس میں ہمیں ان کو ہیلپر بننا ہے حضرت خدیجہ کا رول کیا تھا کیا تھا حضرت خدیجہ کا رول کیا کیا تھا انہوں نے سب سے پہلی سپورٹ انہوں نے دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو اتنے بہادر اتنے سادے کمین اور اکیلے دنوں غار میں رہتے تھے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس اندھیرے میں رات میں کسی غار میں رہ کے آئیں اسی سے سوچ لی تھی اکیلے وہاں رہتے تھے غار میں غور و فکر کئی دن کے بعد آتے تھے حضرت خدیجہ کوئی شکایت نہیں کرتی بلکہ خود جاتے وقت ستو پانی تیار کر کے دیتی تھی پھر جب وہ وہی کیونکہ وہ سمجھ نہیں تھی شوہر کے مزاج کے اندر کا چینج جب وہی نازل ہوئی وہ آئے سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے کیا بنے گا میرا تو حضرت خدیجہ کہتے ہیں قسم کھالی انہوں نے اللہ کی قسم ہرگز نہیں اللہ آپ کو رسوا کرے گا ہی نہیں آپ کو نہیں رسوا کرے گا اتنی اشورٹی دلائی ان کو کیوں آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں اتنی صفات بتائیں کہا آپ کے ساتھ یہ نہیں ہونے کہا آپ اتنے اچھے ہیں آپ نے کہا مجھے اپنی جان کا خوف ہے مجھے ڈر لگ رہا آپ شبر کر رہے تھے آپ نے کمبل اڑھایا آپ نے کیئر کی آپ نے سپورٹ دی کمفرٹ دیا کیا یہ رول مارڈل نہیں ہے ہمارے لئے آج بھی جو عورتیں اپنے شوہر کی عزت کریں کمفرٹ دیں باہر سے آیا پانی پوچھیں کھانا پوچھیں کیوں ہوایاں اڑیوئی ہیں کیوں غصے میں ہیں کیوں غم میں ہیں تو آپ دیکھیں گھر جنت بن سکتے ہیں ہم نے کہا تم بھی یہ پاس ہو میں بھی بھی یہ پاس ہوں آؤ کریں مقابلہ اس مقابلے نے ستیہ ناس کر دیا میں نہیں کہتی آپ خود کریں آپ کو ارباہ کے رکھیں جب آپ کام کرتی ہیں تو اللہ نے آپ کو کچھ دیا بھی ہے ٹھیک ہے ہمارے مال کا سب سے پہلا مستحب کون ہوتا ہے گھر کے لوگ ہم ساری دنیا کو دیں گے ہم کہیں کہ کیوں دیں ہزبنڈ کو یہ دیں ہم کو ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے قانونی اخلاقی طور پر آپ کا مطالبہ بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ ڈیمانڈ کریں کیونکہ لیمٹ کے اندر کیونکہ ان کو ارپر اللہ نے فرض کیا لیکن certain situations میں ایسا ہوتا ہے کہ ہزبنڈ کے پاس کم ہوتا ہے بیوی کے پاس زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں خود ایک ایسے دور سے گزری تھی جب میری جاب تھی اور میرے ہزبنڈ کی نہیں تھی بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا آپ جگہ چینج کرتے ہم نے جگہ چینج کر ہم اسلامباد آئے تھے ایک کی جاب تھی دوسرے کیونکہ تھوڑے دن بعد لگی تھی ہو جاتا ہے ایسا کبھی زندگی میں مجھے اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود کا واقعہ یاد آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے وہ پڑھنے پڑھانے میں لگی رہتے تھے ان کے پر جاب نہیں تھی کام نہیں تھا کوئی ان کی بیوی جو تھی بہت سکلفل عورت تھی وہ بناتی تھی کچھ بیچتی تھی بزنس کرتی تھی پیسے تھے ان کے پاس ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حدیث سنی کہ بھی صدقہ کرنا چاہیے عورتوں کو کیونکہ وہ بہت غلط زبان استعمال کرتی ہیں بعض وقت تو گناہوں کے کفارے کے لئے تو وہ گھر آئیں تو کہن لگی تم لوگوں نے تمہیں صدقے کے قابل نہیں چھوڑا میں آج کے بعد تم کو کچھ نہیں دیری میں تو اب صدقہ کیا کروں تو حضرت عبداللہ بن مسعود سن لیا انہوں نے کہا خدا کے لئے تم نا یہ فیصلہ اس وقت کرنا جب آپ سے مشورہ کر لو جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھلو وہ کہتی ہیں چاہ چلو ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی بات سب مانتے تھے وہ چلی گئی جا کے تو دیکھا تو اندر لوگ بیٹھے ہیں تو حضرت بلال جو تھے نا وہ وہ کام کرتے تھے یعنی میسنجر تھے اندر باہر وہ فلانا آیا بلالوں چلے جائے تو ملی بلال کو ان کو کہا کہ مجھے بات کرنی ہے حضور سے مسئلہ پوچھنا ہے میرا نام نہیں بتانا تو اندر گئے کہا کہ وہ آئی ہیں خاتون تو پوچھنے کہتے کون ہے کیسے نہ نام بتا کون سی زینب کہا عبداللہ بن مسعود کی بائی کہا اچھا چلو تو بلالو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کام کرتی میرے پاس پیسے ہوتے ہیں اور میرے پیسے میرے شوہر پہ گھر بچوں پہ خرچ ہو جاتے ہیں میں صدقہ ہی نہیں باہر کر پاتی تو میں تو اب ان پہ کرنا چاہتی ہوں تو مجھے عبداللہ بن مسعود نے کہا نہیں پہلے آپ سے مشورہ کرلوں تو آپ کیا کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیونکہ وہ تمہارے قریب سے ہے نا قریب پہ پہلے خرچ کرنا چاہیے تو بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں راضی ہوں اب ٹھیک ہے اگر مجھے دگنا عجر ملے گا تو مجھے باہر جانے کیا ضرورت ہے میں گھر پہ ہی کروں گی تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم عورتوں کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے کمائی بھی کرنی پڑتی ہے اور گھر بھی دیکھنا پڑتا ہے اور کئی مسئلے شہر بیمار ہو گیا یا اس بیچارے کو جاب بھی نہیں ملے یا کسی اور فرسٹریشن کا شکار ہے یا قابلیت ہی نہیں ہے ایسے کئی سیچویشنز آکورڈ ہوتی ہیں اس میں اگر اللہ نے ہم کو دیا ہے تو ہم کیا کریں خود نہیں آپ سرونٹ کا بندہ بس کر لیں لیکن گھر کو اگنور کبھی نہ کریں خود نہیں کہا کروا کے دیں گھر کی مینجر آپ ہیں گھر آپ کا ہے اگر وہ نہیں فرض اس کا ہے کہ وہ منٹین کرے سب کچھ نہیں کر پا رہا آپ نے شروع کیا اللہ آپ کو عجر دے گا ان کو ٹھیک ہے میں سمجھتی ہوں کہ حالات بہت بدل چکے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا شیئرنگ کر کے شیئرنگ کر کے مثلا میں نے جب شروع کیا الحمدلہ میرے ہزبن بھی ریلیجس فاملی سے تھے میں بھی تھے لیکن میں تھوڑی آوٹ گوئنگ قسم کی تھی ان کے لائشٹائل تھوڑا اور فرق تھا میں جب شادی کے بعد گئی تو میں نے کہا درس کرنا ہے تو کہتے ہیں نہیں ہمارے خاندان کی جو بہو ہیں نا وہ باہر نہیں جاتی ہم کہیں درس کرنے نہیں جاتے میں نے کہا چلو گھر پہ بلالے سب کو ادھر ہی کر لیتے ہیں خیر یہ لمبی کہانی ہے تو مجھے تھوڑا سے یہ بھی ہوا کہ یہ تو ریلیجس فاملی ہے لیکن ریلیجس پلاس کلچرل ہوتا ہے نا یا ایک علاقے کا ٹرینڈ ہوتا ہے یا ان کی خاندان کی روایتیں ہوتی ہیں تو آپس کی اچھی کمیونکیشن کی وجہ سے اور صبر کی وجہ سے جو میں کرنا چاہتی تھی الحمدللہ وہ ساتھ ساتھ کنوے کرتی رہی کرتی رہی کرتی رہی اور جہاں تک انہوں نے اجازت دی اتنا کیا پھر رک گئے پھر اگلی اجازت میں پھر آگے چل پڑے پھر رک گئے پھر اگلی اجازت پھر آگے کریں اور الحمدللہ اب میں سمجھتی ہوں میری زندگی میں سب سے زیادہ سپورٹیو ہوں ہیں اللہ کے فضل سے لیکن یہ پہلے دن نہیں تھا کیونکہ ہم انڈسٹینڈنگ ہی نہیں تھی ایک دوسرے کہ میں کیا چاہتی وہ کیا چاہتے ہیں تو یہ بنی بنائی چیز نہیں ملتی آپ کو سیچویشن محول بنانا پڑتا ہے لیکن اس کے لئے کمیونکیشن اگر وہ نہیں بول رہے ہیں تب بھی جا کے بات کر لیں ون سائیڈڈ قربانیاں اور اللہ اللہ تعالیٰ پھر مددگار پیدا کر دیتا ہے پس نیت آپ نے کر لی اور یہ جہاں ہم روز پڑھ رہے ہیں اس کتاب پر اس کا میسیج ہی یہی ہے کہ کچھ کرنے کے لئے صبر سیکریفائس اور آئیڈیل سیچویشن میں نہیں جانا بڑی مشکل سے چھوٹی کو برداشت کر لینا لیکن یہ کہا کہ مشکل ہو ہی نہ یہ پاسبل نہیں ہے یہ دنیا کا قانون نہیں ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئی بات کہ کوئی نہیں آئی چلی اب آپ سوچتے رہیے کل تک خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوچتے رہا موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا